موسیقی اگر وہ بنا سکے تو مقبوزہ بیتل مقدس میں واقعہ مسجد اقصہ کے کمپاؤن میں یہودی عبادت کا ضرور بنائیں گے اس مقدس جگہ پر اسرائیل جھنڈا بھی لگاؤں گا خیال رہے کہ مسجد اقصہ کمپاؤن جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں مسلمانوں کے لئے تیسرا مقدس ترین مقام اور فلسطینیوں کی شناک تھے یہودی سے پہلا اور دوسرا ٹیمپل سور کرتے ہیں جسے ستر قبل مسیحی میں رومیوں نے تباہ کر دیا تھا اسرائیل حکام کی جانب سے دہائیوں سے بنائیں گے کابانین کے تحت یہودی اور دیگر گیر مسلم مسجد اقصہ کی کمپاؤن میں مقصود سوقات میں جا سکتے ہیں تاہم انہیں وہاں کسی قسم کی عبادت کرنے یا کوئی بھی مذہبی نشان دکھانے کی اجازت نہیں ہے ارتھوڈاکس یہودیوں کی جانب سے بھی اتمار بن گویر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور نام یہودی ربیوں کا کہنا ہے کہ مسجد اقصہ کی حرمت کی وجہ سے کسی بھی یہودی کا وہاں داخلہ ممنوع ہے حال یا کچھ سالوں میں اتمار بن گویر جسے سکت گیر مذہبی رہنماؤں کے جانب سے مسجد اقصہ کی کمپاؤن کے کئی بار بے حرمتی کی گئی اور اس دوران یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑے بھی ہوئے دسمبر 2022 میں قوم اسلامتی کے وزیر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے اتمار بن گویر چھے بار مسجد اقصہ کی کمپاؤن کا دورہ کر چکی ہیں مسجد اقصہ کی کمپاؤن کا کنٹرول ظاہری طور پر اردن کے پاس ہے تاہم حقیقی دور پر کمپاؤن میں داخلے کی اجازت کا کنٹرول اسرائیلی پورسز نے سنبھال رکھا ہے بن گویر کا آرمی ریڈیو کو انٹرویو میں کہنا تھا کہ یہودیوں کو مسجد اقصہ کے کمپاؤن میں عبادت کی اجازت ہونی چاہیے جب عرب اپنی مرزے سے جہاں چاہیے عبادت کر سکتے ہیں تو یہودیوں کو بھی اپنی مرزے سے عبادت کی اجازت ہونی چاہیے اسرائیلی وزیر نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے موسیقی